بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے غدیر اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر تیرہ پڑھیں گے حروف تحجی کے اعتبار سے صحابہ اور تابعین کے نام آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں اب ہم غروف فے اور قاف سے شروع ہونے والے حدیث غدیر کے راوی تابعین کے بارے میں پڑھیں گے فے اور قاف صفحہ نمبر ایک سو اکیاون راوی نمبر تریسٹھ ابو بکر بن خلیفہ مغزومی ان کے سقہ و صدوق ہونے کا اقرار احمد ابن مہین و عجلی نے کیا ہے حاشیہ نمبر پانچ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تیہتالیس نمبر تین سو تیرانوے التاریخ جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو سڑسٹھ نمبر بارہ سو چوون تاریخ السقات صفحہ نمبر تین سو پچاسی نمبر تیرہ سو ساٹھ کتاب کی طرف واپس آتے ہیں تابعی راوی نمبر چونسٹھ قبیصہ بن زویب زہبی و ابن احبان نے ان کے سقہ ہونے کا قصیدہ پڑھائے حاشیہ نمبر چھ تذکرت الحفاظ جل نمبر ایک صفحہ نمبر باون جل نمبر ایک صفحہ نمبر ساٹھ نمبر سنتالیس السقات جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو سترہ راوی نمبر پیسٹھ ابو مریم قیس سقفی مدائنی امام نسائی نے ان کو محتبر کہا ہے حاشیہ نمبر سات خلاصل خضرجی صفحہ نمبر تین سو پچانوے جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چوالیس نمبر چار سو اکتالیس کتاب کی طرف واپس آتے ہیں حروف میم تا یہ چھوٹی ہے میم تا چھوٹی ہے راوی نمبر چھاسٹھ سکسٹی سکس محمد بن عمر بن علی امیر الممنین ابن حبان و ابن حجر ان کو سقا و صدوق کہتے ہیں حاشیہ نمبر آٹھ السقات جل نمبر پانس صفحہ نمبر تین سو تری پن تقریب التحذیب جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چورانوے نمبر پانس سو باسٹھ حروف میم تابعی راوی نمبر سڑھ سٹھ سکسٹی سیون ابو زہا مسلم بن سبی حمدانی کفی اتار ابن مہین و بوزرہ موتبر مانتے ہیں حاشیہ نمبر ایک خلاصت الخزرجی صفحہ نمبر تین سو اکیس جل نمبر تین صفحہ نمبر پچیس نمبر چھے آزار نو سو بہتر تابعی راوی نمبر سڑھ سٹھ سکسٹی ایٹ مسلم ملائی تابعی راوی نمبر انتر سکسٹی نائن ابو زرارہ و مسیب ابو زرارہ مسیب بن سعاد بن ابی وقاس زہری مدنی تقریب میں سکہ کہا گیا ہے حاشیہ نمبر دو تقریب تہذیب صفحہ نمبر تین سو چونتیس جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکیاون نمبر گیارہ سو باون حروف میم تابعی راوی نمبر ستر مطلب بن عبداللہ قرشی مغزومی مدنی ابو زرارہ دار القطنی نے سکہ کہا ہے راوی نمبر اکتر مطوراک راوی نمبر بہتر مارو بن خربوز ابن حبان نے سکہ کہا ہے حاشیہ نمبر تین السقہ جل نمبر پانس سفحہ نمبر چار سو انتالیس تابعی راوی نمبر تیہتر مہاجر بن مسمار زہری مدنی ابن حبان سکہ کہتے ہیں حاشیہ نمبر چار السقہ جل نمبر سات سفحہ نمبر چار سو چھیاسی تابعی راوی نمبر چہتر سیونٹی فور منصور بن ربی تابعی راوی نمبر پچھتر موسیٰ بن اکتل بن عمیر نمری تابعی راوی نمبر چھتر ابو عبداللہ محمون بسری ابن حبان ابن حجر وغیرہ نے سکہ کہا ہے حاشیہ نمبر پانچ السقہ جل نمبر پانچ سفحہ نمبر چار سو اٹھارہ القول المسدود سفحہ نمبر سترہ سفحہ نمبر اکیس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں تابعی راوی نمبر ستتر سیونٹی سیون نظیر زبی کوفی بزرگ تابعی تھے تابعی راوی نمبر سیونٹی ایٹ اٹھتر ہانی بن ہانی حمدانی کوفی امام نسائی ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے حاشیہ نمبر چھے تہذیب تہذیب جل نمبر گیارہ سفحہ نمبر بائیس تابعی راوی نمبر سیونٹی نائن اناسی سیونٹی نائن ابو بلج یہیہ ابن سلیم فزاری واسطی ابن مہین و نسائی نے توسیق کی ہے دار القتنی اور حافظ حسیمی نے بھی معتبر مانا ہے حاشیہ نمبر سات خلاصت الخضرجی صفحہ نمبر تین سو تیراسی جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو سات نمبر تیرانوے مجمول زوایت جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو نو مطابعی راوی نمبر اسی یہیہ ابن جادہ بن حبیرہ مغزومی تقریب میں ان کے معتبر ہونے کا اقرار کیا گیا ہے حاشیہ نمبر آٹھ تقریب تہذیب صفحہ نمبر تین سو نواسی تری ایٹی نائن جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چو والیس نمبر تیس حرف یہ تابعی راوی نمبر اکیاسی یزید بن ابی زیاد کوفی کوفے کے امام جماعت تھے تابعی راوی نمبر بیاسی یزید بن حیان تیمی کوفی نسائی ابن حجر و آسمی نے ان کے معتبر ہونے کا اقرار کیا ہے حاشیہ نمبر ایک خلاصتالخضرجی صفحہ نمبر تین سو ستر جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اڑسٹ نمبر آٹھ ہزار ایک سو سو تقریب تحزیب جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تریسٹ نمبر دو سو بیالیس تابعی راوی نمبر تیرہ سی ابو دعود ابو دعود یزید بن عبد الرحمان بن عودبی کوفی ابن حبان نے معتبر مانائے حاشیہ نمبر دو جل نمبر پانچ سفحہ نمبر پانچ سو بیالیس کتاب کی طرف روجو کرتے ہیں تابعی راوی نمبر چوراسی ایٹی فور ابو نیچ یزید سقفی خلاصت خضرجی کے مطابق ابن موین نے ان کے سقا ہونے کا اقرار کیا ہے حاشیہ نمبر تین خلاصتالخضرجی صفحہ نمبر تین سو چوراسی جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکیس صفحہ نمبر ایک سو اسی نمبر آٹھ ہزار دو سو سترہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ تابعی تابعین کا سلسلہ بھی ختم ہوا اب روایت حدیث احد با احد علماء حدیث غدیر پر خصوصی توجیہات کا سلسلہ صحابہ اور تابعین پر ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ بعد کے علماء نے ہر صدی میں اس کے اثبات و تحفوظ اثار میں گناہ قدر قدمات انجام دیں اس طرح صلف نے خالف کے لیے منارہ دانش تعمیر کیا اس حدیث کی صحت کا اقرار کرنے والے مندرجہ زیل علماء ہیں دوسری صدی عالم نمبر ایک ابو محمد عمرو بن دنیارت حجی جی مکی خلاصہ خزرجی کے مطابق مصر انہیں کہتے تھے سکہ ہیں سکہ ہیں سکہ ہیں حاشیہ نمبر ایک خلاصہ خزرجی صفہ نمبر دو سو چوالیس جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو چوراسی نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھاسی عالم نمبر دو ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ قرشی ظہری حجاز اور شام کے جلویل القدر عالم تھے سب نے تعریف کیے حاشیہ نمبر دو تذکرت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر چھانوے جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو تیرہ نمبر ستانوے کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر تین عبد الرحمان بن قاسم بن محمد بن ابی بکر تیمی احمد ابن سعید و ابو حاتم نے موتور مانائے حاشیہ نمبر تین التفقات کبری القسم محمد صفہ نمبر دو سو پندرہ نمبر چھاسی الجرہ والتادیل جل نمبر پانچ صفہ نمبر دو سو اٹھتہ ٹو سیونٹی ایٹ حدیث نمبر تیرہ سو چوبیس عالم نمبر چار بکر بن سوادہ بن تمامہ بسری ابن موین و ابن سعاد و نسائی انہیں بزرگ ترین فقیق کہتے تھے حاشیہ نمبر چار خلاصت الخزرجی صفہ نمبر چوالیس جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو چونٹیس نمبر آٹھ سو چھبیس عالم نمبر پانچ عبداللہ بن ابین نخزیز یسار سقفی خلاصہ و تقریب کے مطابق احمد انہیں موتبر مانتے تھے حاشیہ نمبر پانچ خلاصت الخزرجی صفہ نمبر ایک سو تیراسی جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو پانچ نمبر تین آزار آٹھ سو تریسٹھ تقریب و تہذیب صفہ نمبر ایک سو پانچ جل نمبر ایک صفہ نمبر چار سو چھپن نمبر چھے سو نوے حروف این کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر چھے حافظ مغیرہ حافظ مغیرہ بن مقسم ابو حشام زاوی کوفی عرضی و عجلی نے موتبر کہا ہے حاشیہ نمبر ایک تاریخ و سقا نمبر چار سو سہتیس نمبر سولہ سو بائس تسکریت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو تہتالیس نمبر ایک سو چھتیس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر ساتھ ابو عبد الرحمن خالد بن یزید حجمی حمجی خالد بن زید حمجی مصری فقہ فقہ و مفتی تھے ابو زرا عجلی یاقوت و نسائی نے موتبر مانا ہے حاشیہ نمبر دو تاریخ و سقا صفہ نمبر ایک سو بیالیس نمبر تین سو تہتر عالم نمبر آٹھ حسن بن حکم نقفی کوفی ابن مہین نے سقا کہا ہے حاشیہ نمبر تین خلاصت الخزرجی صفہ نمبر سڑھ سٹھ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو گیارہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تینتیس عالم نمبر نو عدریز بن یزید ابو عبداللہ عودی کوفی امام نسائی انہیں موتبر مانتے ہیں حاشیہ نمبر چار تاریخ السقا صفہ نمبر چار سو اکتر نمبر ایک ہزار آٹھ سو پانچ السقا جل نمبر سات صفہ نمبر پانچ سو بانوے عالم نمبر دس یعیہ بن سعید بن حیان تیمی کوفی عجلی و ابن حبان انہیں سقا و سالے کہتے ہیں عالم نمبر گیارہ حافظ عبدالملک بن ابی سلمان ارزمی کوفی احمد و نسائی ان کے سقا ہونے کا اقرار کرتے ہیں حاشیہ نمبر پانچ جل نمبر ایک صفہ نمبر چار سو دس نمبر آٹھ سو ستاون تذکریت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو امتالیس جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پچپن اور نمبر ایک سو اکیاون عالم نمبر بارہ عوف بن ابی جمیلہ عبدی حجری بصری امام نسائی کے ساتھ بہت سے افراد نے سقا کہا ہے حاشیہ نمبر چھے خلاصت خزیر جی صفہ نمبر دو سو تریپن جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو آٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھہاسی تقریب تہذیب صفہ نمبر نینانوے جل نمبر دو صفہ نمبر صفہ نمبر نواسی ایٹی نائن نمبر سات سو تیرانوے حرف این عالم نمبر تیرہ عبید اللہ بن عمر بن حفظ بن آسم بن عمر بن خطاب عدوی عمری مدنی سات فقان میں ایک ہے ابن مہین نسائی ابو زرہ اور ابو حاتم نے توسیق کی ہے حاشی نمبر سات مارفت الرجال جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پانچ نمبر چار سو نواسی چار سو انناسی فور سیونٹی نائن الجرہ و تعدیل جل نمبر پانچ صفہ نمبر تین سو چھبیس حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پہتالیس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر چودہ نائم بن حکیم مہدائنی ابو آوانہ و قطان ان سے روایت کرتے ہیں ابن مہین و عجلی محتبر مانتے ہیں حاشی نمبر آٹھ تاریخ سقا صفہ نمبر چار سو اکیاون نمبر سولہ سو چھاسی عالم نمبر پندرہ تلا بن یعیہ بن تلا بن عبید اللہ تیمی کوفی عجلی ابن مہین ابو زرہ اور نسائی سقا و سالے مانتے ہیں حاشی نمبر نو تاریخ سقا صفہ نمبر دو سو سنتیس نمبر سات سو اٹھائیس اب تاریخ جل نمبر تین صفہ نمبر ایک سو اٹھاون حدیث نمبر چھ سو سڑ سڑ سکس سکس ایٹ کتاب ہی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر سولہ ابو محمد قصیر بن زید اسلمی ابو زرہ صدوق کہتے تھے بے شمار لوگوں نے مدہ سرائی کی ہے حاشی نمبر دس خلاصت الخضرجی صفہ نمبر دو سو تیراسی جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو باون حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو انتیس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر سترہ حافظ محمد بن عصاق مدنی صاحب السیرت نبوی آیان علماء نے آیان علماء نے ان کی امامت اور علم کی تعریف کیے حاشی نمبر تسکیر تسکیر تلخفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پچپن جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بہتر نمبر ایک سو سڑ سٹھ خلاصت الخضر جی صفہ نمبر دو سو نواسی جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو نواسی تین سو انناسی تھری سیونٹی نائن حدیث نمبر چھے ہزار چورانوے عالم نمبر اٹھارہ حافظ محمد بن راشد ابو اروہ ازدی بسری اجلی نسائی و سمانی نے معتبر مانا ہے حاشیہ نمبر دو تاریخ السقہ صفہ نمبر چار سو پہنتیس حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو گیارہ عالم نمبر انیس حافظ مصر بن اکرام بن زہر حلالی رواسی قطان شعبہ احمد و ابو زہرہ نے سقہ و بمثل مونکیو کا اقرار کیا ہے حاشیہ نمبر تین تذکیرہ الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو انتر جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو اٹھاسی نمبر ایک سو تیراسی خلاصت الخزرجی خلاصت الخزرجی صفہ نمبر تین سو بیس جل نمبر تین صفہ نمبر بائیس حدیث نمبر چھے ہزار نو سو چھالیز عالم نمبر بیس ابو حکم بن ابان ادنی اجلی ان کو سقہ اور پابند شریعت بتاتے ہیں حاشیہ نمبر چار تاریخ و سقہ صفہ نمبر ایک سو چھبیس اور نمبر تین سو بارہ عالم نمبر اکیس عبداللہ بن شوزب بلخی ان کا تذکرہ سوم غدیر میں آئے گا بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے عالم نمبر بائیس حافظ شعبہ بن حجاج ابو بستام واسطی ابن مہین سوری اور شعبہ امام المتقین اور امیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے حاشیہ نمبر پانچ مارفت و رجال جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو چودہ نمبر پانچ سو باون عالم نمبر تیس حافظ ابو العالی کامل بن عالی تمیمی کوفی ابن عدی ابن مہین اور نسائی نے ان کی توصیق کی ہے حاشیہ نمبر چھے القامل فیس زنا القامل فیس زافہ الرجال جل نمبر چھے صفہ نمبر تیراسی نمبر سولہ سو پندرہ تاریخ جل نمبر تین صفہ نمبر دو سو تیہتر نمبر تیرہ سو تین خلاصت الخزر جی صفہ نمبر دو سو بہتر جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو ایک سٹ نمبر پانچ پانچ ہزار نو سو اکیس عالم نمبر چوبیس حافظ صفیان بن سعید سوری ابو عبداللہ کفی و خطیب کے مطابق مسلمانوں کے امام عظیم دانشور اور ان کی امامت پر سب کا اتفاق تھا اتقان و ضبط و حفظ و مارفت و زود و ورہ محتاج بیان نہیں تھا حاشیہ نمبر سات تاریخ خطیب بغدادی جل نمبر نو صفہ نمبر ایک سو باون عالم نمبر پچیس حافظ اسرائیل بن یونس بن ابی عساق سوائی ابو یوسف کوفی ابن موین ان کے سقہ ہونے کی تعریف کرتے ہیں حاشیہ نمبر آٹھ اور تاریخ جل نمبر چار صفہ نمبر پینسٹھ نمبر تین ہزار ایک سو انتر عالم نمبر چھبیس جعفر بن زیاد کوفی ابو دعوت سقہ شیعی کہتے ہیں ابو زرہ و نسائی صدوق کہتے تھے حاشیہ نمبر ایک خلاصت الخزرجی صفہ نمبر ترپن جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو سٹسٹھ نمبر حدیث نمبر ایک ایک ہزار اڑتیس عالم نمبر ستائیس مسلم بن سالم ہندی ابو فرہ کوفی ابن مہین ابو حاتیم نے سالی الحدیث ہونی کی توسیق کی ہے حاشیہ نمبر دو الجرہ والتادیل جل نمبر آٹھ صفہ نمبر ایک سو پچاسی نمبر آٹھ سو آٹھ عالم نمبر اٹھائیس حافظ قیز بن ربیع ابو محمد حسدی کوفی ان افان و یاکوب انہیں سقہ و صدوق کہتے تھے حاشیہ نمبر تین تذکرات الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو پانچ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چھپیس اور حدیث نمبر دو سو گیارہ عالم نمبر انتیس حافظ حماد بن سلمہ ابو سلمہ بسری ابن مہین ابن مہمر ابن مہمر و قطان عبدال و سید عالم کہتے تھے حاشیہ نمبر چار مارفوت الرجال جل نمبر ایک صفہ نمبر چورانوے حدیث نمبر دو سو سڑسٹ ٹو سکسٹی سیون کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر تیس حافظ عبداللہ بن لہیہ ابو عبدالرحمان مصری مصر کے بزرگ امام و عالم و محدث تھے احمد بن عمبل بے مصر کہتے تھے حاشیہ نمبر پانچ تسکیلت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو پندرہ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو سہتیس حدیث نمبر دو سو چوبیس عالم نمبر اکتیس حافظ ابو عوانہ بن عبداللہ لشکری واسطی وزاز ان کے صدوق ہونے پر سب کا اتفاق ہے حاشیہ نمبر چھے تہذیب تہذیب جل نمبر گیارہ صفہ نمبر ایک سو تین تسکیلت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اکتالیس جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چھتیس نمبر دو سو تیئیس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر بتیس قاضی شریک بن عبداللہ ابو عبداللہ نقی کوفی امام فقہ اور محدث بخاری اور ابن موین نے توسیق کی ہے حاشیہ نمبر سات تذکیلت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو دس جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو تیس حدیث نمبر دو سو اٹھارہ تاریخ جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو انتر حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو چھانوے کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر تین حافظ عبداللہ بن عبدالرحمان کوفی ابن موین ابن حجر اور زیبین محتبر مانا ہے حاشیہ نمبر آٹھ معرفت و رجال جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پندرہ نمبر پانسو تریپن تقریب تہذیب صفہ نمبر ایک سو ستر جل نمبر ایک صفہ نمبر پانسو چھتیس نمبر چودہ سو اکیاسی حروف این تذکیروت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چوراسی جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو گیارہ حدیث نمبر دو سو نواسی ٹو ایٹی نائن کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر چونتیس نو بین قیسے ابو روح صدائی نو بین قیسے ابو روح صدانی بسری مرہ اور ابن موین انہیں سکہ کہتے تھے حاشی نمبر نو خلاصت الخزرجی صفہ نمبر تین سو سیتالیس جل نمبر تین صفہ نمبر ایک سو دو حدیث نمبر سات ہزار پانسو اکتر التاریخ جل نمبر چار صفہ نمبر ایک سو تئیس حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچاسی عالم نمبر پین تیس مطلب بن زیاد بن ابی زہیر ابو تالیف کوفی اکثر حفاظ نے اعتماد کیا ابن موین ابو دعود اور ابن حجر انہیں صدوق و محدث سے جلیل کہتے ہیں حاشیہ نمبر ایک تاریخ جل نمبر تین صفہ نمبر دو سو بہتر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیرانوے عالم نمبر چھتیس قاضی حسان بن ابراہیم انزی احمد ابو زہرہ احمد اور ابن عدی نے سقا ہونے کی نشاندہی کی ہے حاشیہ نمبر دو خلاصت الخزرجی صفہ نمبر چونسٹھ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو پانچ حدیث نمبر بارہ سو اٹھانوے کتاب بھی در رجوع کرتے ہیں عالم نمبر تیس حافظ جریر بن عبدالحمید ابو عبداللہ جہنی کوفی تذکیرت زہبی کے مطابق محدیثی نے حادیث کے محدیثی نے حادیث کے لئے حاضری دیتے چونکہ یہ سقت ہیں حاشیہ نمبر تین تذکیرت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو دو سو سیتالیس جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اکتر اور نمبر دو سو ستاون کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں حفظ و وسط معلومات میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے عالم نمبر اٹیس فضل بن موسیٰ ابو عبداللہ محروضی سینانی ابن موین و ابو حاتم نے سکا ہو سبت کا ہے حاشیہ نمبر چار چار التاریخ جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو چوون نمبر چار ہزار سات سو چوالیس الجرال تعدیل جل نمبر سات سفہ نمبر سکسٹی ایٹ سڑسٹ نمبر تین سو نوے کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر انتالیس حافظ محمد بن جعفر بن مدنی بسری ابو عبداللہ غندر ابن موین انہیں متقن حافظ کہتے تھے العالم نمبر چالیس حافظ اسماعیل بن علیہ ابو بشر بن ابراہیم اسادی ابن دعود اور ابن موین سقا و متقی کہتے کبھی ان سے غلطی نہ ہوئی شبہ سید المہدسین کہتے تھے حاشیہ نمبر پانچ تذکرات الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو پچانوے جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو بائیس نمبر تین سو تین معرفت الرجال جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو چار اور نمبر ایک چار سو اکتر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر اکتالیس حافظ محمد بن ابراہیم ابو عمرو بن ابی عدیس سلمی بصری نسائی ابو حاتم نے موتبر مانا ہے حاشیہ نمبر چھے تذکرات الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چھانوے جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو چوبیس نمبر ایک سو پانچ خلاصت الخزرجی صفہ نمبر چھے تر جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو چوہتر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر بیالیس حافظ محمد بن حازم ابو معاویہ تمیمی زریر عجلی نسائی ابن خراش نے موتبر مانا ہے حاشیہ نمبر سات تاریخ و سقا صفہ نمبر چار سو تین حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچاس خلاصت الخزرجی صفہ نمبر دو سو پچاسی جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو ستانوے حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو چوہتر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم نمبر تہتالیس حافظ محمد بن فضیل ابو عبد الرحمان کوفی ابن موین ابو زرارہ و نسائی انہیں سقا و صدوق عارف کہتے ہیں حاشیہ نمبر آٹھ تقریب تہذیب جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو نمبر دو سو نمبر چھے سو اٹھائیس حرف میم تذکرت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اٹھاسی جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو پندرہ حدیث نمبر دو سو چورانوے عالم نمبر چوالیس حافظ وقیب بن جراو رواسی ابو سفیان کوفی ابن موین عجلی اور ابن سعید ابن سعید نے توسیق کیے احمد احمد احمل کہتے کہ حفظ علم و ورہ اور خوشو میں ان کا مثل نہیں تھا حاشیہ نمبر ایک التاریخ جل نمبر چار صفہ نمبر پنتالیس تدیس نمبر تین تین ہزار ایک سٹھ عالم نمبر پنتالیس حافظ سفیان بن اینہ ابو محمد حلالی کوفی ذہبی و ابن خلقان ان کے حفظ و علم و عظمت کا قصیدہ پڑتے ہیں حاشیہ نمبر دو تذکریت الحفاظ جل نمبر ایک صفہ نمبر دوسو انتالیس جل نمبر ایک صفہ نمبر چھے سو سفہ نمبر دوسو باست نمبر دوسو اننچاز وافیات الایان جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھبیس جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکیانوے نمبر دو سو سڑسٹھ حافظ عالم نمبر چھالیس فورٹی سکس حافظ عبداللہ بن نمیر ابو حشام حمدانی خارزنی ابن مہین توسیق کی عظیم محدث تھے حاشیہ نمبر تین مارفوت و رجال جل نمبر ایک صفحہ نمبر انتر صفحہ نمبر سیونٹی نائن اناسی نمبر تین سو ستائیس عالم نمبر سیتالیس حافظ ہنش بن حرز بن لقیت نقی کوفی ابو نعیم حسمی اور ابو حاتم نے توسیق کی ہے حاشیہ نمبر چار ارجرہ و تعدیل جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اکیانوے حدیث نمبر تیرہ سو عالم نمبر انچاس علا بن سالم اتارے کوفی بزرگ پیشوہ اور سکہ تھے حاشیہ نمبر چھے تاریخ بغدادی جل نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو چھتیس حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو پہتالیس عالم نمبر پچاس عرضق بن علی بن مسلف حنفی ابو جہیم کوفی ابن حبان نے معتبر کہا ہے حاشیہ نمبر ساتھ السقات جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چھتیس عالم نمبر اکیاون حانی بن عیوب حنفی کوفی ابن کسیر ان کو موسک مانتے ہیں حاشیہ نمبر آٹھ البدایہ و نہایہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو گیارہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو تیس حوادث سن دس ہجری عالم نمبر باون فضیل بن مرزوق اغرر قاشی رواسی کوفی ابو عبد الرحمان سوری ابن انینہ ابن موین وغیر وہ ابن موین وغیرہ معتبر مانتے ہیں حاشیہ نمبر نو تاریخ جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیہتر نمبر بارہ سو اٹھانوے عالم نمبر تریپن ابو خمزہ سعاد بن عبید سلامہ کوفی نسائی و ابن حجر نے توسیق کی ہے حاشیہ نمبر دس خلاصت الخزرجی صفحہ نمبر ایک سو پندرہ جل نمبر ایک سفحہ نمبر تین سو سترہ سفحہ نمبر تین سو ستر نمبر دو ہزار تین سو چورانوے تقریب و تیہتیب سفحہ نمبر اناسی ایٹی نائن سفحہ نمبر نواسی ایٹی نائن جل نمبر ایک سفحہ نمبر دو سو اٹھاسی عالم نمبر چون موسیٰ بن مسلم حضامی شیبانی موسیٰ صغیر ابن مہین و ابن حبان سقہ و معتبر کا ہے حاشیہ نمبر ایک التاریخ جل نمبر تین سفحہ نمبر تین سو پندیس نمبر سولہ سو ترپن عالم نمبر پچپن یعقوب بن جعفر بن ابھی کسیر انساری مدنی موسیٰ بن یعقوب اور محمد بن یعیہ محتبر مانتے ہیں عالم نمبر چھپن ففٹی سکس عثمان بن سعاد بن مرہ قرشی آئیم حدیث نے روایت کی ہے ابن حبان محتبر مانتے ہیں حاشیہ نمبر دو اسقات جل نمبر آٹھ سفحہ نمبر چار سو پنتالیس اس کے ساتھ ہی دوسری اہد بائی علماء کے سلسلے کے دوسری صدی کے علماء کے نام ختم ہوئے اگلے میسیج میں اگلے پارٹ میں ہم تیسری صدی کے علماء کے نام اور ان کے بارے میں آپ سے بیان کریں گے شکریہ